نبی کی شہزادی نبی کے جگرگڑ تکڑا کئی دن سے فاقی سے گھر میں بیٹھی ہے لوگوں فاطمہ کا مقام یہ ہے اگر چاہیں جو دلت کی ہور ہے کھانا لاکھے کھلا دے اگر فاطمہ چاہیں تو چل چل کے فرشتے لاکھے فاطمہ کھلا کھلا دے لوگوں تم مال کے پیچھے کم پت پاک ہوگے مجھے بتاؤ ایک نبی کا صحابی ہے سلمان فرسی کا اٹھو سلمان فرسی کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا سلمان فرسی مسجد نبوی سے نکل کے جاؤ اور جس کا دروازہ تمہیں پہلے کھلا بھی جائے اسی کے دروازے پر دستر دینا اور وہیں سے کھانا مانگ لینا اور کھانا مانگ کے لاؤ یہ تمہارے بھائی نے کلمہ پڑھا اسے کھانا کھلاو اس کی مدد کرو اور لوگوں درہا خور کرو اسلام کیسے آگے بڑا ہے سلمان فرسی کو نبی کا حکم ملا مسجد نبوی سے نکلے ہیں لوگوں نبی کی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے تاریخ اسلام میں آتا ہے سلمان فرسی مسجد نبوی سے نکلے سب سے پہلا کسی کا اگر دروازہ پڑا تو یہ بی بی فاطمہ کا دروازہ تھا مسجد نبوی سے بلکل لگا ہوا گھڑتا حضرت فاطمہ اتنا لگا ہوا گھڑتا کہ حضرت حسین اگر فاطمہ کی گود میں کبھی روتے تو نبی کو کان میں آواز آجاتے بلکل مسجد نبوی سے چپکا ہوا فاطمہ کا گھر تھا جب دروازے سے نکلے تو فاطمہ کا دروازہ نہ کرا گیا بس وہیں دستک دے دی آج ہم تو اگر جلسے میں بیٹا چندہ دے دے تو اببہ کہہ دیتا بھائی میرے تو بیٹے نے دے دیا کام ختم بھائی نے دے دیا تو دوسرا بھائی دینے تیار نہیں ہے بات ہے گے نہیں ہے چندہ اس گھر سے جا چکا تھا جس دروازے پر جس گھر پر سلمان دستک دے رہا تھا کیا چندہ گیا تھا اس گھر سے امامہ شریف یاد ہے جتنے لوگ سننا ہے سب کے نیٹ ورک بہت ہائی فائی آیا اب یہ سیمسنگ نہیں رہی ہے یہ آئی فون بنا بیٹھا ہے سب کا بہت ہائی فائی فائی دے اس پہ ہونٹا دے دیا لیکن سلمان فارسی دستک دے رہا اسی دروازے پر اس لیے کہ نبی کا حکم تھا جس کا دروازہ پہلے پڑے اسی سے لانا اس لیے کہ دور نہیں جانے کی ضرورت پڑے یہ بھوکا جلی مل جائے گا سلمان فارسی دستک دی لوگوں حضرت فاطمہ کا دروازہ ہے حضرت فاطمہ لوگوں گھر کے اندر ہے سلمان فارسی دروازے سے کہتا ہے فاطمہ آہ 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 میں تمہارے دروازے پہ کسی بھوکے کے لیے کھانا لینے آیا ہوں فاطمہ مجھے کھانا دے دو لوگ اگرہ ہار کھرا سلمان فارسی بتاتا ہے فاطمہ تمہارے بابا کی بارگاہ میں کوئی قبیلہ ابنو سلیم سے آیا ہے آہ کے کلمہ پڑا ہے کئی دن کا بھوکا ہے علی نے اپنا پٹکا دے دیا ہے علی نے اپنا ایمامہ دے دیا ہے مگر بھوکا ہے مصطفیٰ نے کھانا مگایا ہے فاطمہ گرا کھانا دے دو تاکہ اسے کھانا کھلاوں لوگوں مور کرو آج جب سلمان فارسی فاطمہ کے دروازے پہ دستک دے رہا تھا یہ جب سیٹھی اٹھا رہا ہے مجھے بولنے میں تکلیف ہوگی اب آس کم ہو جائے گا توجہ کرنا میرے بھائی فاطمہ کے گھر میں آج کئی دن کا فاقہ کا کئی دن کا فاقہ یہ ہے فاطمہ کے جس کے گھر سے ہی سلام چلتا ہے آج اس کے گھر میں کئی دن کا فاقہ کا ذرا غور کرنا کلیجے پہاتھ رکھ کے ذرا کئی دن کا فاقہ تھا اور دربادے پہ دستک دے دی فاطمہ کھانا دے دو تمہارے بابا نے منایا کئی دن کا فاقہ تھا آج اسلام تُو نے کیسی غربت کی راتیں دیکھی ہیں کیسی غربت کے دن دیکھے نبی کی شہزادی نبی کے جگرگڑ تکڑا کئی دن سے فاقہ سے گھر میں بیٹھی ہے لوگوں فاطمہ کا مقام یہ ہے اگر چاہیں جو دربت کی ہور کھانا لاکھے کھلاتے اگر فاطمہ چاہے تو چل 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 فرش دلہ میں فاطمہ گرگڑ کھانا کھلا دے لوگوں تم مال کے پیچھ کم پت باب ہوگے مجھے بتاؤ دنیا کے پیچھ کم پت باب ہوگی نبی کی صحیح بیٹی جس کو نبی نبی میرے میں جگرگڑ تکڑا ہے فاطمہ جس کا پت اتنا بڑا کہ جنتی عورتوں کی سردارہ ہے فاطمہ کئی دن سے فاطمہ سے بیٹھی ہے کئی دن سے لوگوں سے نہ گوھر کرنا کئی دن سے فاطمہ کے پاس اتنا نہیں کہ آپ نے بچوں کو ایک لقمہ کھلا سکتے سلمان نے دستک دے دی فاطمہ کھانا چاہیے تو اگر حوصلہ رکھتے ہو تو ذرا سنو فاطمہ کے گھر میں تو تھا ہی نہیں کچھ بچوں کو بھی بھونکا سکتا ہے آج کی رات دروازے پر فاطمہ ایک کمبل لے کے آئی آگے بڑھایا پردے کی اوڑ سے پردے کی اوڑ سے کمبل آگے بڑھایا کہا سلمانی میرے بچوں کے اوڑنے کا کمبل ہے لے اسے لے جا عرض کی بی بی میں کمبل لے نہیں کھانا لے لے آیا تھا فاطمہ نے کہا سلمان میرے گھر میں کئی دن کفاقہ ہے کھانا تجھے کہاں سے تو آج میں نے بچوں کو بھی فاطمہ سے سلایا ہے سلمان ہم تجھے آج بھی خالی نہیں بھیجوں گی کھانا نہیں ہے تو کیا ہوا فاطمہ کے بچوں کا کمبل لے جا اسے جا کے بازار میں پیچھ دینا پھک بھی جو ٹیمنٹ ملے اس سے کھانا خرید کے اس بھوکے کو کھلا دینا بہت آواز کھنچ رائی بہت آواز کھنچ رائی بس ہو گیا بس دو میرے بھائی ذرا غور کرنا حضرت فاطمہ نے فرمایا کمبل لے جا اسے بیچ دینا سلمان اگر کوئی نہ خریدے تو اسے گرمی رکھ دینا اور گرمی رکھنے کے بعد جو قیمت ملے اس سے بزار سے کھانا خرید کے میرے بابا کی باہر جا میں جو بھوکا اسے کھلا دینا اس لیے کہ فاطمہ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے آج فاطمہ کے گھر میں فاقہ ہے مگر آج بھی سلمان تجھے فاطمہ خالی ہاتھ نہیں دی رگ اور کرو سلمان کا آپ نے لگا فاطمہ میری کیا عقاد تیرے بچوں کا کمبل لے کے بیچ ہو یہ میری عقاد ہے سیزادوں کا کمبل بیچ ہو یہ سلمان کی عقاد حسن اور حسین کا کمبل بیچ ہو یہ میری عقاد میدان محشر میں مصطفیٰ نے پوچھ رہی ہے تو جواب کیا دوبار فاطمہ میری تو اتنی عقاد نہیں کہ شہزادوں کا کمبل میں بیچ ہو اگر کہو تو شہزادوں کے نام پہ سلمان اپنے آپ کو بیچ دے گا کمبل بیچ ہو فاطمہ نکر سلمان یہ نبی کی بیٹی کا حکم ہے یہ فاطمہ کا حکم ہے کمبل لے جا کے بیچ دے گیا گرمی جگ دے گا اس لیے کہ کھانا آج وہ بھوکا کھائے گا تو فاطمہ کے کھر کا کھانا کھائے گا میرا اب شہزادی رسول کا حکم کو انٹا لے سلمان اپنے آپ کو بیچ دے گا ایک یہودی کی دکان کھنی تھی مدینے میں یہودی تھی یہودی بڑے امیر تھی مدینے کے بڑے بڑے بزنیس بڑے بڑے کاروبار تھے ایک بہت بڑا یہودی تھا جو پرانے مال خریدتا تھا کاروبار کرتا تھا تاجیت تھا بزنیس میں تھا اس کی دکان پہ جا کے سلمان فارسی کمل لے گیا کمل لے جا کے بولا یہودی سے سن اوہ دکان والے میں ایک چیز لیا ہوں یہ کمل ہے اگر اچھا لگے تو اسے خرید لے اور اگر تجھے اچھا نہ لگے تو گروی رکھ لے مجھے چند رب سکے چاہیے اس کے بدلے مجھے کھانا خریدنا ہے لوگو ذرا غور کرو کہنے لگا یہ کمل پرانا ہے میں اسے گروی رکھ سکتا ہوں خرید تو نہیں سکتا کہا تو گروی رکھ لے جب گروی رکھنے کے لیے حضرت سلمان نے کمل ہاتھ میں دیا ہے جیسے کمل ہاتھ میں یہودی کے آیا اگر کان رکھتے ہو دل کے کان اگر محبت کے کان رکھتے ہو تو درہ سننا جیسے یہودی کے ہاتھ میں کمل آیا تو یہودی بولا جب کمل گروی رکھنا تھا تو جب کمل بیچنا تھا تو اتنی قیمتی خوشبو لگا نے کیوں لایا ہے اس کمل سے تو مجھے خوشبو آ رہی ہے اتنی قیمتی خوشبو بیچنے کے لیے آیا آج تک میں نے وہ خوشبو سوں گی نہیں سلمان فارسی نے کہا خدا کی قسم اسے میں کوئی خوشبو لگا کر نہیں لایا کوئی کتن لگا کر نہیں لایا کہا پھر کیوں میں اگر آہے کہا یہ فاطمہ کے بچوں کا کمل ہے نبی کے نباسوں کا کمل ہے یہ حسنین قدیرین کا پسینہ ہے جو کمل سے میں اگر آہا اللہ 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 نارے صحیح نارے صحیح خاندان رسول اللہ اللہ کہنے لگا کیا مطلب ذرا دوبارہ بتا سلمان کہنے لگا یہ نبی کے نوا سے حسن اور حسین کا کمل ہے نبی کی پیٹی کے گھر کا کمل ہے ہائے ہائے اتنا کہا تو کہا کیوں لایا ہے کہا بیچنے لایا ہوں کہا بیچنے کی ضرورت کیا پڑ گئی گروی رکھنے لایا ہوں کہا گروی رکھنے کی ضرورت کیا پڑ گئی کہا مسید نبوی نے کوئی بھونک آیا ہے اسے بیچ کے کھانا کیلا ہوں اتنا کہا تو چیخ نکل گئی اس یہودی کی چیخ رو پڑ یہودی رو پڑ سلمان فارسی نے کہا روتا کیوں ہے کہنے لگا رات کی بات ہے میں اپنی کتاب توریت پڑ لہا تھا بس آخری جملہ سننا اور تقریر خطا رات کی بات ہے میں اپنی کتاب توریت پڑ لہا تھا توریت میں ایک چیپٹر تھا آخری نبی کی نشانیاں کیا چیپٹر تھا آخری نبی کی ذرا زور سے بولے کیا چیپٹر تھا آخری نبی کی نشانیاں اس میں لکھا تھا آخری نبی کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ نبی کے گھر والے خود تو فاتح سے ہوں گے مگر بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے جو چیپٹر میں نے رات کلاتا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا فاطمہ کے گھر میں فاقہ ہے مگر کمل بیج کے بھوکے کو کھانا کھلا رہی ہے کہنے لگا میری کیا عقاد کہ فاطمہ کا کمل خرید ہو سارا گھر کا مال جتنا بھی مال کا کھانے کا جو تھا سیرہ تھا شکر تھا شہر سب لے آیا لیکن سلمان فارسی کے سامنے رکھ دیا سامنے رکھنے کے بعد کہنا کمل بھی لے جا اور سارا مال بھی لے جا سبان اللہ نارے تبیر نارے رسالت اللہ کمل بھی لے جا میرا جیتنا بھی سامنہ نے کہانے کی سب لے جا اور فاطمہ کی چوکھٹ پہ جا کے رکھ دیا سلمان فارسی حیرت میں پڑ گیا کیوں کہنے لگا آج تک چراغ ترے اندھیرہ تھا نبی کو پہچانی نہیں پایا آج پہچانا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہے جب پہچان لیا ہو تو سارا مال نبی کی آن پہ قربان اور یہ جان مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہے نبی کی آن پہ